سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا کل ناؤں میں کو جس طرح مجھے وہاں سے اخواہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب میں ریجسٹری میں بیٹھا ہوا تھا تو جس طرح مجھے اخواہ کیا گیا کمانڈو ایکشن میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا اور اس میں دو چیزیں واضح ہو گئی کہ ایک کہ یہ غیر قانونی تھا اور غیر آئینی تھا جو طریقہ انہوں نے جس طرح مجھے وہاں سے اخواہ کیا ہے وہ غیر قانونی بھی تھا اور غیر ہمارے آئین کے خلاف بھی تھا اور یہ بھی اس میں آیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ جب میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوا تو پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ کیا ہوا ملک کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی آگ لگی کتنے بڑے اتجاج ہوئے مجھے تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ مجھے تو انہوں نے نظر بان کیا ہوا تھا تو یہ بھی چیز واضح ہو گئی کیونکہ میرے اوپر کیسز پر کیسز کیے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے تیس چالیس کیس کر چکے ہیں اب تک کہ یہ میری ایمہ پہ سب کچھ ہوا ہے یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہ جو جلایا گیا اور جو اتجاج ہوئے تو میں آج یہ سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے وہاں سے جس طرح جس طریقے سے مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے شیشے توڑے ریجسٹری آفیس کے وہاں کے سٹاف کو ڈنڈے مارے ان کی کمپیوٹر اور ایک کپن کو توڑا میرے لوگوں کو جو گارڈز تھے ان کو مارا وکیلوں کو مارا مجھے سر پہ ڈنڈا لگا اور پھر جس طرح ایک دہشتگرد اور مجرم کی طرح وہ جو کہ ملک کی سب سے وڑی پارٹی کا سربراہ ہے ساری دنیا نے وہ پھر دیکھا جس طرح مجھے انہوں نے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے